جیسے پاکستانی جا رہا تھا ٹرین میں سفر کر رہا تھا ایک چائنیز کے ساتھ تو پاکستانی تاجروں کا دماغ بہت تیز چلتا ہے تو ایک چائنیز کے مچھر آکے بیٹھا چائنیز دنیا کی ہر چیز کھا لیتے ہیں چائنیز نے اٹھایا اور کھا لیا اب پاکستان نے بولا یار ادھر تو مچھروں کا بزنس بھی ہو سکتا ہے تو پاکستانی کے مچھر آکے بیٹھا اس نے پکڑا اور چائنیز سے بولا کتنے کا خریدے گا تھوڑے سے چھٹکلے چلتے رہتے ہیں ان کا موضوع سے تعلق تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا آپ کا دل اس میں لگا رہے کہ وہ ایک جو چوہا جو ہے نا چوہا اس نے ایک ہاتھی کو دریہ میں نہاتے ہوئے دیکھا السلام علیکم خیریت سے آپ تو ہاتھی کو دیکھا دریہ میں نہاتے ہوئے تو چوہے نے ہاتھی سے کہا یار ذرا باہر آنا کام ہے ضروری تو ہاتھی نے کہا بھئی میرے لیے باہر آسان نہیں ہے میں گھنٹوں لگیں گے میں ہاتھی ہوں کوئی مزاق نہیں ہوں چوہے نے کہا نہیں بہت ہی اہم کام ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو باہر آنا پڑے گا اب بچارہ اتنی مسئیبت سے باہر نکلا چوہے نے کہا بس ہو گیا کام واپس جاؤ ہاتھی نے کہا بھئی کیا ٹینشن تھی مجھے اتنی مسئیبت سے نکلا چوہا کہہ رہا ہے بس میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا میرا انڈر ویر پہن کے تو نہیں نہا رہے تمہیں تو خیر ہاتھی انڈر ویر نہیں پہنتا کوئی بھی دنیا کا جانور ایسا نہیں ہے دنیا میں کوئی جو لباس زیبتن کرتا ہو کیونکہ لباس کا تعلق کس سے ہے تہذیب سے انسان ہمیشہ سے لباس پہنتا آیا ہے یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی ہے جنت میں تو اس خطا کے بدلے میں اللہ نے جو سب سے پہلی سزادی ان کا لباس شن لیا حالکہ وہ دونوں میاں بیوی تھے لیکن ان میں اتنی حیاء تھی کہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھامنے لگے تو پہلے دن سے اللہ نے انسان کے مزاج میں اور انسان کے فطرت میں کیا رکھا ہے تہذیب لباس کا تعلق کس سے ہے وہ ایک جاہل پیر تھے جاہل پیر ہوتے ہیں اپنے مریدوں کو بس کھانے کھلانے کی ترغیب انہوں نے کہیں قدو کی فضیلت پہ بیان کیا کس پہ بیان کیا قدو کی فضیلت نبی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی اور قدو جو ہے نا یہ بہت پسند ہے یہ صحیح حدیث ہے حضرت انہیس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ جب ایک صحابی نے حضرت انہیس بن مالک کو دیکھا کہ وہ سالن پکا ہے اس میں جہاں جہاں قدو ہے نا تو حضرت انہیس بن مالک وہ قدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں تو کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں فرمائے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا آپ کو لوکی پسند تھی صحت کے لیے پر اڑی زبردست چیز ہے لیکن یہ تو ایک طبعی چیز ہے نا کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو پسند دو یہ تو طبعی چیز ہے تو آپ وہ مولانا جو جاہی پیر تھے نا انہوں نے اپنے مریدوں کو حدیث سنائی کہ قدو نبی نے کھایا نبی کے سنت جب کھانے کا ٹائم آیا نا تو وہ جو مرید تھا اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے لیے قدو شریف پکا کے لے آؤ اب قدو کے ساتھ کیونکہ سنت ہو تو شریف کا لفظ بھی ایڈ کر دیا کہ قدو اتنے فضائل سنیں تو حضرت میں آپ کے لیے قدو شریف پکا کے لے آؤ وہ ان کے تو عوصان خطا جار ہے اب ہمیں قدو کھلائیں گے تو انہوں نے کہا یار ہم گناہگار لوگ ہیں میرے لیے کوئی بے غیرس سی مرغی پکا کے لے آؤ ہم کیا ہیں ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں قدو شریف کہاں ہمانے لیے کوئی بے غیرس سی جس میں غیرس بلکل ہی نہ ہو تو یہ جو فانوی چکن ہے نا مجھ سے ایک دفعہ بخرید میں کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حاملہ گائے جو ہے نا حاملہ گائے اس کی قربانی جائز ہے میں نے کہا ہاں جائز ہے تو انہوں نے کہا اس بچارے معصوم بچے کا کیا خصور ہے وہ جو گائے کے پیٹ میں معصوم بچہ ہے اس کا کیا خصور ہے تو میں نے کہا اس کی مانگ بچارے کا کیا خصور تھا جس کو ہم کاٹ رہے ہیں اس کو کسی جرم کی سزاد ہی جا رہی ہے تو جانور بچارے کا کوئی خصور تھوڑی ہوتا ہے کہ جو ہم اس کو کاٹ کے کھاتے ہیں وہ اللہ نے بنایا کس کے لیے ہمارے لیے چٹکلا سناتا ہوں نا کئی بار آپ سن چکے ہیں وہ ایک بچے نے ایک میس تھی وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے سٹڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے معاہدے لیے کہ دیکھو بیٹا پکا وعدہ کرو پکا وعدہ کرو کہ پان گھٹکا نہیں کھاؤ گے انہوں نے کہا میس پکا وعدہ پان گھٹکا نہیں کھائیں گے بیٹا پکا وعدہ کرو چوری نہیں کریں گے میس کبھی بھی چوری نہیں کریں گے ہر چیز پر وعدہ کر رہے تھے سارے معاہدے کروالی ہیں ملک کی خدمت کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے امانداری سے جہاں بھی جائیں گے اماندار آخر میں کہا کہ بچوں پکا وعدہ کرو لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے بچوں نے کہا پکا وعدہ لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے اب بچوں جانا اندر بادہ تو کر لیا اب مس نے کہا اچھا پکا وعدہ کرو ملک پر جب جان